بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ڈسکس کر رہے ہیں سیکنڈری ریف حیسی کا مہت ہم پریویس لیکچر ماہ ہے چپٹر نمبر شکس کر رہا ہے کونک سیکشن کا آج ہم ڈسکس کریں گے цеَلِپس ڈیکھیں ہم چیک کریں گے ill bırak drugiej ڈیکس ڈیکس اڈیکس دیکھیں ہمارے پاس جو میجر اکسیز ہے ڈیویگر ایکسیک ہے پاس ہے ایک سکیئر اوور اے سکیئر پلاس وائے سکیئر اوور بی سکیئر از ایکل ٹو ون اگر آپ نے ایکویشن کی مدد سے دیکھنا ہو کہ میجر ایکسز کی سکیل ہوں گا ہے تو آپ کنڈیشن لگائیں گے کہ اے سکیئر گریٹر دین بی سکیئر یا سمپل آپ لکھ سکتے ہیں اے گریٹر دین بی دیکھیں جس کے نیچے جو سب سے بڑا فیکٹر ہوگا دیکھیں میں نے کہا کہ اے گریٹر سکیئر گریٹر دین بی سکیئر اس کا مطلب جو سب سے بڑا کوفیشن یا جو ترم ہے وہ کس کے نیچے ہے ایک سکیئر کے اس کا مطلب کہ ہمارا جو میجر ایکسز ہے وہ لوگ کس کے ہوگا ایکس ایکسز کے جس کے نیچے بڑا فیکٹر ہوگا اب آپ دیکھیں فکائی ہمارے پاس کہاں سی واز زیرو اور مائنس سی واز زیرو جو آپ کے پاس وارٹکس ہے اے واز زیرو جو اے ڈیش مائنس اے واز زیرو جو آپ کے پاس کو وٹسیز ہیں کیا لکھا تھا آپ نے اس لیندھ کو بی بولا تھا بی آپ کے پاس کیا تھا زیرو واز بی اور بی ڈیش آپ کے پاس تھا زیرو واز مائنس بی اور سینٹر آپ کے پاس کیا تھا زیرو واز زیرو جب آپ کے پاس علیپس میں جو میجر ایکسز ہے ایلانگ ایکس ایکسز ہوگا اس وقت آپ کے پاس فکائی ہوگا پلاس مائنس سی واز زیرو دیکھیں فکائی ہمارے پاس تھا ایف وان سی واز زیرو ایف ٹو تھا مائنس سی واز زیرو دیکھیں سی پاسٹو بھی اور سینٹر بھی جس کو میں نے کمبائنڈ کر کے لکھ دیا پلاس مائنس سی و زیرو اور آپ کو کلیر ہے کہ ایکس ایکسیز پہ ایکس ایکسیز پہ وائی کی ویلیو کیا ہوتی ہے زیرو تو دیکھیں ایکسی پہ وائی کی ویلیو کیا ہے زیرو اسی طرح ہمارے پاس جو وٹسیز ہیں وہ کیا ہے وٹکس ہے ہمارے پاس اے اے و زیرو اور اے ڈیش ہے مائنس اے و زیرو اگر ان کو کمبائنڈ کیا جائے تو پلاس مائنس اے و زیرو اور ہمارے پاس جو سینٹر ہے الیپس کا وہ ہے زیرو و زیرو اور جو کو وٹسیز ہیں یہ دیکھیں کو وٹسیز جو کو وٹسیز ہمارے پاس ہیں کو وٹسیز زیرو و پلاس مائنس بی اسی طرح ہمارے پاس جو لینٹھ ہے لینٹھ آف میجر ایکسیز لینٹھ آف میجر ایکسیز ہمارے پاس کیا ہے ٹو اے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہمارے پاس لینٹھ ہے وہ کیا ہے ٹو اے آگے ہمارے پاس ہے لینٹھ آف لینٹھ آف مائنر ایکسیز لینٹھ آف مائنر ایکسیز کس کے برابر ہے ٹو بی دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہمارے پاس لینٹھ ہے وہ کیا ہے ٹو بی آگے ہمارے پاس ہے لیندھ آف لیندھ آف لیٹرا ریکٹا لیٹرا ریکٹا ہمارے پاس ہے 2 b سکیر اوور اے کیا ہے یہ ہمارے پاس لیندھ آف لیٹرا ایسی لائن جو فکائی میں سے پاس کرے اور وہ ایلیپس کو डو اینڈ پوائنٹ پہ میڈ کرے یہ جو ہمارے پاس لیندھ ہے یہ والی یہ لیندھ آف لیٹرا ریکٹاはいuds پاس ہے 2B square over A اسی طرح ہمارے پاس ڈریکٹریس ہے ڈریکٹریس of an ellipse x is equal to plus minus a over e square a over sorry c over e square اسی طرح ہمارے پاس eccentric city ہے eccentric city is equal to c over a دیکھیں بعض کا جو فقائی کے کمپوننٹ ہوتے ہیں جو فقائی کے کوارڈنٹ آپ لکھتے ہیں پلاس مائنس c وزیرو اگر یہاں سے c کی ویلیو نکالیں یہاں سے تو c کی ویلیو آجائے گی a e تو ہم فقائی کو ایسے بھی لکھتے ہیں پلاس مائنس a e وزیرو اگر آپ کے پاس جو ellipse ہے اس میں جو میجر ایکسیز ہے اگر پیرل ہو ایکس ایکسیز کے تو ہمارے پاس یہ فقائی ہوگا یہ ورٹسز ہوں گے سینٹر ہوگا ہمارے پاس کو ورٹسز لینٹھ آف میجر ایکسیز لینٹھ آف مائنر ایکسیز ڈریکٹریس آف اینلیپس ایسینٹرک سیٹی اور دیکھیں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے اللیپس میں جو ایسینٹرک سیٹی ہوگی وہ ہمیشہ لیس دن ہی ہو یعنی اس میں جو ellipse میں e کی ویلیو لیس دن ون ہوگی اب ہمارے پاس جو میجر ایکسیز آپ دیکھ لیں جو میجر ایکسیز ہے وہ کس کے پیرل ہے وائی ایکسیز کے اب آپ دیکھیں جب وائی ایکسیز کے پیرل ہوگا تو دیکھیں جو بڑی ہے اے سکیر گریٹر دین بی سکیر اے گریٹر دین بی اب دیکھیں جو بڑا فیکٹر ہے جو وڑی ویلیو ہے وہ کس کے نیچے ہے وائی ایکسیز کے اس کا مطلب جو ہمارا میجر ایکسیز ہے وہ کس کے لاؤنگ ہے وائی ایکسیز کے جس کے نیچے بڑی بڑا فیکٹر ہو ہمیشہ میجر ایکسیز اس کے لاؤنگ ہوگا فیگر سے تو کلیر ہے کہ جو میجر ایکسیز ہے وہ کس کے لاؤنگ ہے وائی ایکسیز کے اب آپ دیکھیں یہ فکائی ہیں ایف وان یہ ہمارے پاس سیکنڈ ہے ایف ٹو اور آپ کو پتہ ہے کہ وائی ایکسیز کے لاؤنگ وائی ایکسیز کے لاؤنگ ایکس کی ویلیو کیا ہوتی ہے زیرو اس کا مطلب ہمارے پاس فکائی کیا ہوگا زیرو وہ سی اور زیرو وہ مائنس سی دیکھیں آپ یہاں سے کوارڈینیٹ سے بھی چیک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایکس کی ویلیو زیرو ہے ایکس کی ویلیو زیرو ہے اس کا مطلب ہمارا جو میجر ایکسیز ہے وہ وائی ایکسیز کے لاؤنگ ہے اس طرح ہمارے پاس جو ورٹکس ہے اے زیرو وہ اے اور اے ڈیش زیرو وہ مائنس اے جو ہمارے پاس کو ورٹکس ہوں گے کو ورٹکس وہ کیا ہوگا بی اس کو میں نے کہا تھا بی ہمارے پاس ہوگا بی وہ زیرو اور بی ڈیش زیرو مائنس بی وہ زیرو اس طرح ہمارے پاس جو سینٹر ہوگا وہ زیرو وہ زیرو تو لکھیں ہمارے پاس جو فکائی ہوگی دیکھیں کیا ہے زیرو اور پلاس سی مائنس سی کمبائنڈ کر کے لے سیتے ہیں زیرو وہ پلاس مائنس سی وٹسیز ہمارے پاس ہے زیرو وہ پلاس مائنس اے دیکھیں یہ ایکس والا جو ایکس کو ایکس قوارڈنٹ جو زیرو ہے یہ شو کر رہا ہے کہ آپ کے پاس جو میجر ایکسیز ہے ایلپس کا وہ الانگ وائی ایکسیز ہے اسی طرح ہمارے پاس جو سینٹر ہے سینٹر ہمارے پاس کیا ہے زیرو اور ہمارے پاس جو کو وٹسیز ہیں کو وٹسیز وہ ہے پلاس مائنس پلاس مائنس بی وہ زیرو دیکھیں مائنس بی پلاس بی میں نے کمبائنڈ کر کے لئے پلاس مائنس بی وہ زیرو لیندھ آف لیندھ آف میجر ایکسیز لیندھ آف میجر ایکسیز ایکول ٹو اے لیندھ آف لیندھ آف مائنر ایکسیز ایکسیز ایکل ٹو ٹو بی اور ہمارے پاس اس کا ڈریکٹیس آجے گا وائی اس ایکل ٹو پلاس مائنس سی اوور ایس ای اور اسینٹرک سیٹی جو اس میں ہوگا اسینٹرک سیٹی ہوگی ہمارے پاس ای اس ایکل ٹو سی اوور اے اور یہ جو ایکی ویلی جو ہوتی ہے وہ لیس دین ون اسی طرح لیندھ آف لیندھ آف لیندھ آف لیٹرا ریکٹا وہ بھی کیا ہوگی ٹو بی سکیر اوور اے جیسے کہ آپ کو کلیر ہے کہ لیندھ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی کیونکہ یہ ٹو بی اور ٹو بی سکیر اوور اے اور جو سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ جو میجر ایکسز ہے وہ ایکس کے لانگ ہے یا وائ کے لانگ ہے میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں جس کے نیچے بڑا فیکٹ ہو جس کے نیچے بڑی رقم ہوگی ہمیشہ جو میجر ایکسز اس کے لانگ ہوگا دیکھیں اے سکیر بڑا ہے بی سکیر چھوٹا اس کا مطلب اے سکیر کی ویلیو بڑی ہے تو میجر ایکسز کے لانگ ایکسز ہے اور یہاں بڑی رقم وای سکیر کے نیچے ہیں تو اس کا مطلب ہے میجر ایکسز کے لانگ ہے وای ایکسز کے ہمارے پاس ایکسز سکس پوائنٹ فائیو ہے اس کا نمبر ون ہے فائنڈ ایکویشن آف این ایلیپس دیکھیں ہمارے پاس ایکویشن آف این چیز بڑا ہے ایکہ ایک ایک اور ایکkسز ہے ہمارے پاس ہمارے پاس دیکھیں بگوہشن آف بی ہوگا ساب دیکھیں اس کے لانگ اس کا مطلب ہے کہ ellipse کی ایکویشن فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں ورٹکس اور کو ورٹکس کی ضرورت ہے اب آپ دیکھیں یہ کنڈیشن ہے اے سکیر گریٹر دین بی دیکھیں جس کے نیچے دیکھیں اے سکیر بڑا ہے اور بی سکیر چھوٹا جس کے نیچے بڑا فیکٹر لکھا ہوگا ہمیشہ میجر ایکسیز اس کے لونگ ہوگا اس کا مطلب میجر ایکسیز کس کے لونگ ہے ایکس ایکسیز کے عیریشن فائنڈ کرنے کے لئے ہمیں دو چیزوں کے ضرورت ہے ایک اے اور ایک بی تو دیکھیں یہاں پہ یاکی یاکی ویالیو زیرو ہے اس کا مطلب جو ہمارے پاس میجر ایکسیز ہے وہ آر prochaine ایکسیز ہے کیونکہ ایکس ایکس پہ یاکی ویالیو کیا ہوتی ہے زیرو تو یہاں سے کلیر ہے یاکی ویالیو زیرو ہے اس کا مطلب میجر ایکسیز کس کے لونگ ہے ایکس ایکس پہ یاکی ویالیو کیا ہوتی ہے زیرو لکھیں اس کا solution اس کا مطلب جو بڑی ویلیو ہے وہ ایکس کے نیچے آئے گی کیونکہ میجر ایکس کے لاؤں گا ایکس کے لاؤں گا اب آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا گیون ہے فوکائی گیون ہے فوکائی کیا ہے پلاس مائنس ثری واز زیرو اس کا مطلب ہمارے پاس سی کی ویلیو کیا ہے ہم فوکائی کو دینور کرتے ہیں پلاس مائنس سی واز زیرو سے اس کا مطلب سی کی ویلیو کیا ہے تھری مائنر ایکسیز لینٹھ آف ہمارے پاس گیون ہے لینٹھ آف مائنر ایکسیز تو لینٹھ آف مائنر ایکسیز کیا ہے ہمارے پاس اگر آپ کو کلیر ہو تو لینٹھ آف لینٹھ آف مائنر ایکسیز کو میں نے ابھی بتایا ہے آپ کو ڈینوڈ کرتے ہیں 2B سے اور میجر ایکسز کو 2A سے تو لیندھ اور مائنر ایکسز 2B is equal to 10 B is equal to 5 دیکھیں میرے پاس C بھی آ گیا اور B بھی آ گیا ہمیں ایکویشن فائنڈ کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے A اور B کی تو آپ کے پاس کیا ریلیشن ہے B is equal to A square minus C سکیر یہ فارمولا B square برابر تھا A square minus C square تو دیکھیں B square کی value لیں کیا جگی 25 A square فائنڈ کرنا ہے C square لیں 9 اس کو پلس کر دیں A square کی value آ جگی 25 plus 9 کیا جگی 34 A کی value کیا جگی سکیر اور 34 دیکھیں میں نے A کی value فائنڈ کر لیا اور B کی value فائنڈ کر لی تو لکھ لیں ایکویشن آف این ایلیپس ایکویشن آف این ایلیپس اب آپ دیکھیں آپ کا میجر ایکس سے کس کے لاؤں گا ایکس ایکس کے اس کا مطلب جو بڑی value ہے وہ A square کی نیچے آئے گی جو چھوٹی value ہے وہ Y کے نیچے آئے گی تو دیکھیں بڑی value ہمارے پاس کیا ہے X square over A کیا آگئی مارے پاس اس کا سکیر لکھ سکیر لکھ سکیر 34 A square کی value کیا ہے 34 plus Y square B square کی value لے لیں کیا آگئی 25 is equal to 1 which is required equation of an ellipse which is required equation of an ellipse next دیکھیں ہم نے ایکویشن فائنڈ کرنی ہے ellipse کی ہم میں vertex given ہے اور فقائی given ہے اگر میں تھوڑا سا کو figure سے clear کروں یہ ہمارے پاس ایکویشن ہے یہ figure ہے ellipse کی ہمارے پاس دونوں vertices given ہے دونوں vertices given ہے اور دونوں فقائی given ہے اگر آپ دیکھیں یہ اگزیمپل میں اس کو سپوز کا لیتا ہوں یہ ورٹسز minus 1 و 1 ہے اور جو vertex A ڈیش ہے وہ 5 و 1 ہے یہ میں نے کوارڈنٹ کا خیال نہیں کیا میں نے ویسے صرف آپ کو بتانے کے لیے میں نے ایسے فرضی لکھ لیا ان کو اگر آپ دیکھیں ان دونوں کا آپ ڈسٹنس لیں گے ان دونوں کا درمیانی فاصلہ لیں گے تو وہ کس کے برابر ہوگا ٹو اے کے یہاں سے یہاں تک فاصلہ ٹو اے کے برابر اگر آپ دونوں فقائی کا درمیانی فاصلہ لیں گے تو وہ کس کے برابر ہوگا ٹو سی کے اگر آپ تھوڑا سا بات کو فالو کریں آپ نے لکھا تھا ایکویشن سٹینڈڈ ایکویشن x square over a square پلاس y square over b square is equal to 1 دیکھیں اس کا سینٹر کہاں پہ تھا origin پہ تھا وہ کہ x کو لکھ سکتے ہیں x میں 0 کا square x square over a square اس کو لکھ سکتے ہیں y minus 0 کا square over b square is equal to 1 دیکھیں اب جو ہمارے پاس جو سینٹر ہے وہ سینٹر کیسے نہیں کہا تھا دو فقائی کا میڈ پوائنٹ یا فقائی کا میڈ پوائنٹ لے لیں یا آپ دونوں وٹس کا میڈ پوائنٹ لے لیں وہ ہمیشہ کیا تھا فقائی یہ question جو ہے یہ ویری ویری important ہے فوکس ویڈ رو طرف کریں تو لکھیں جی پہلے اس کو ہمارے پاس وٹسیز given ہے وٹسیز پہلے کو نام a دے دیں minus 1 و 1 اور a dash given ہے 5 و 1 پھر ہمارے پاس فقائی given ہے فقائی f1 ہے 4 و 1 f2 ہمارے پاس ہے 0 و 1 first فقائی کو f1 دوسرے کو f2 دیکھیں اب ہم کیا کریں گے دو وٹسیز کا جب آپ ڈسٹنس نکالیں گے دو وٹسیز کا وہ کس کے برابر ہے 2a کے دو فقائی کا جب آپ لیں گے فقائی کا دیکھیں c یہ ہے c یہ total کیا ہوگا 2c اور یہ کیا ہوگا 2a تو لیں ڈسٹنس 2a ڈسٹنس فارمولا دیکھیں کیسے ڈسٹنس فارمولا لگاتے ہیں x کو وارڈ میں سے x کو minus minus 1 minus 5 کا سکیر اور y کو وارڈ میں سے y کو minus 1 minus 1 کا سکیر یعنی ڈسٹنس فارمولا between two points کیا تھا وہ x2 minus x1 کا سکیر plus y2 minus y1 کا سکیر یہ ہمارے پاس 2a is equal to x2 یہ آگیا جی 36 یہ کیا ہوگیا 0 تو 2a 36 کا جدو کیا آگیا 6 a کی ویلیو کیا ہمارے پاس 3 سواری small a لکھیں small a جی میں دیکھیں small a a فاصلہ یہ small a یہ اور small a کی ویلیو ہمارے پاس کیا آگئی 3 اسی طرح دو فقائی کا midpoint دیکھیں سوری ڈسٹنس سی یہ ہے اور سی یہ ہے تو کیا ہوگیا 2c لیں جی دو فقائی کا درمیانی فاصلہ x کو minus 4 minus 0 کا سکیر اور y کو وارڈ میں سے y کو minus 1 minus 1 کا سکیر 2c is equal to کیا گیا 16 plus 0 تو 2c is equal to 4c is equal to 2 دیکھیں میں نے c بھی آگیا ہمارے پاس اور a بھی ہم نے فائنڈ کر لیا تو میں نے بتایا تھا کہ ellipse کی ایک کوئیشن فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں a کی ضرورت ہے یعنی وارڈکس بی کی ضرورت ہے یعنی کو وارڈکس تو دیکھیں آپ کے پاس ریلیشن ہے بی سکیر is equal to a سکیر minus c سکیر تو نکالنے value a ہمارے b ہم نے find کرنا ہے a ہمارے پاس 3 ہے 3 کا سکیر 9 c ہمارے پاس کیا ہے 2 2 کا سکیر 4 b سکیر ہمارے پاس کیا گیا 5 تو دیکھیں اب جو سب سے important بات ہے وہ جب سمجھنے والی ہے دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو center تھا وہ کہاں پہ تھا origin پہ لیکن یہاں center origin پہ نہیں ہے نکالیں center center کیا ہوتا ہے midpoint of fukai midpoint of fukai تو midpoint آپ کیسے نکالتے ہیں یہی definition تھی نا کہ اگر آپ دو fukai کا midpoint لے لیں وہ center آ جاتا ہے x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2 تو lane کا midpoint کہاں پہ ہے fukai دیکھیں x1 plus x2 4 plus 0 over 2 y1 plus y2 1 plus 1 over 2 تو کیا گیا 4 over 2 2 2 over 2 1 دیکھیں ہمارے پاس center کیا گیا 2 و 1 اگر میں center کو h بولوں 2 دوسرے کو k بولوں تو k کی ویلیو کے آگئی 1 دیکھیں یہ equation اب use نہیں ہوگی یہاں پہ جو ہمارے پاس ہے اس equation میں جو center use ہوگی ہمارے پاس equation of an ellipse use وہ ہوگی x square over sorry x minus h کا square over a square plus y minus k کا square over b square is equal to 1 دیکھیں اگر ہمارے پاس جو standard equation تھی اگر center origin پہ ہے تو h بھی zero ہوتا اور k بھی zero کیونکہ standard form ہمارے پاس center کہاں ہوتا ہے zero zero پہ یہاں zero put کریں گے کہ h بھی zero put کریں اور k بھی zero یہ equation آجائے گی لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس center کیا ہے 2 و 1 put کریں اٹھا کے value h کی value 2 x minus 2 کا square a square کی value a square کی value دیں کیا آگئی 9 plus y minus k k کی value کیا آگئی 1 square over b square b square کی value کیا ہے 5 is equal to 1 which is which is equation of an ellipse دیکھیں اگر آپ کے پاس center other than zero zero ہوگا تو پھر آپ یہ equation use کریں گے اس کا مطلب جو ہمارے پاس جہاں center ہے وہ کیا ہے ایج واہ کے تو ہمارے پاس جو اور جو اس equation میں given center وہ کیا ہے 2 و 1 یعنی اس کا مطلب ہے ایج کی value 2 اور k کی value 1